الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شائر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محمود الحسن ہے کراچی سے ان کا سوال ہے حضرت جی کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی محبت و عقیدت ہے ان کی عظیم و شان قربانی یقیناً بے مثال ہے اور میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انہیں خراج تحسین بھی ایسا پیش کروں کہ اس کی مثال ملنا بھی محال ہو آپ اس سلسلے میں میری کیا رہنمائی فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام على حبیبه محمد وعاله وصحبی اجماعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا جو قاض ہے سبحان اللہ اس کو سپورٹ کرے بے شک امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس بات پہ قربانی دی دیکھیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادت تاریخ کا ایک عجوبہ ہے اور میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ان لوگوں نے کس حوصلے سے اور کیسے یہ کر دیا کوئی شک نہیں شہید انبیاء بھی ہوتے رہے ہیں بلکل صحیح قوموں نے نبیوں کو قتل کیا ہے لیکن وہ کافر قومیں تھیں صحیح یہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ کوئی ایمان لے آیا ہو اور پھر اس نے اپنے نبی کو شہید کر دیا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یہ لوگ جو تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ اسلام کے دعوے دار بھی تھے صحیح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سے آدمی کو لوگ پیر سمجھ لیتے ہیں وہ بلکل عام آدمی ہوتا ہے ستیسا شخص ہوتا ہے لیکن اس کے بچوں سے اس طرح تو نہیں کر سکتے ان کے بھی پوند ہوتے ہیں عقیدت سے اس کے جانوروں تک اعترام کرتے ہیں سواری کی گھوڑی کا اس کے پاس اگر گاڑی ہے تو اسے پونچ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے تو انہوں نے نبی تسلیم کر کے خانوادہ نبی کے ساتھ کونسا ظلم کیا بات کیا تھی یزید بھی مسلمان تو تھا کسی نے اس پر کفر کا فتوہ نہیں ندایا صحیح بات یہ تھی کہ جب اسے خلافت ملی تو اس کا کردار اس پائے کا نہیں تھا کہ وہ امیر اور مومنین کہلاتا بلکل ٹھیک اب آگے جو اس کے مخالف ہیں انہوں نے بے شمار گناہوں کی لسٹ گنوائی ہے لیکن جو درمیان میں رہنے والے موتدل لوگ مغرق ہیں یہ بات ان کے پاس بھی ہے کہ اس کا کردار صحیح نہیں تھا صحیح صحیح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اسرار نہیں تھا کہ حکومت مجھے دے دو ٹھیک ہے بات یہ تھی کہ بندہ باشرہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا سر بڑا ہو سر بڑا ہو بلکل ٹھیک برائیت تو چھوٹی سی بات بلکل صحیح اب یہاں دو راستے بن جاتے ہیں ایک راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلیم نے تعلیم فرمایا کونوں بس صالحین نیک لوگوں کا ساتھ دو اچھے لوگوں کا ساتھ دو صحیح دوسرا راستہ وہ تھا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے فائدہ حاصل کرنا ہے کہ کیسی بھی ہو کیسے بھی ہو بلکل ٹھیک ہے وہ لوگ خوش آمدی بن کر حکومت کو چمٹے رہتے ہیں یہ تو آج کل بھی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ راستہ چنا جو نبی کریم صلیم نے فرمایا اور اس کی اتنی قیمت چکائی اللہ اکبر میں کئی دفعہ یہ سوچتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا تو ہوگا کہ یہ جو بچے بیبیاں لوگ میرے ساتھ ہیں یہ چند افراد یہ بھی اللہ کی امانت ہیں نبی کریم صلیم کے اتباہ کرنے والے ہیں تو اگر قیامت کو رسول اللہ صلیم نے پوچھ لیا کہ یہ میرا زارہ خانوادہ تم نے زباہ کرا دیا تو جواب کیا ہوگا یہی ہوگا نا کہ حضور کے ارشاد پر قربان کر دیا بلکل ٹھیک اب اگر آپ حضرت حسین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جرت سے زیادہ اتباع شریعت کریں سبان اللہ اللہ کی شریعت کے آقام کو مان کر دکھائیں کہ جس قاضر حضرت حسین تھے میں اس پر لٹا ہوں سبان اللہ اب یہ پتاخے چلانا اور شور شرابہ کرنا اور غدلیں پڑنا یہ کوئی خراج تحسین نہیں ہے خراج تحسین یہ ہے کہ جس قاضر پہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس قاضر کو آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے راستے تو دو ہو گئے نا جی حسینیت اور یزیدیت ملکل صحیح بات اگر آپ املا سپورٹ یزیدیت کو کر رہے ہیں اور شور شرابہ ڈھول ڈمک کے بجا کر تحسین حضرت حسین کی کر رہے تو یہ تو کوئی بات ملکل ٹھیک بات اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے شاید اس کا جواب آئی ہے فراز حسین ہے گجرہ والا سے واقعہ کربلا ایک عظیم سانیہ ہے لیکن چونکہ یہ سانیہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اس لئے یقیناً اس میں پوری امت مسلمہ کے لئے کوئی درس ضرور ہوگا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیجئے بلکل یہ بات تو آگئی اس جواب میں بلکل آگئی کہ زندگی کا کچھ بھی ماں باپ بچے بیوی بہن بھائی گھر بار مال جان کچھ بھی جاتا ہے جانے دیجئے دامن رسالت پناہ ہی کو مت چھوٹا ہے بلکل صحیح بات بلکل ٹھیک بات شریعت سے نہ ہٹیں جو بھی کوئی یہ چیزہ سب فانی انہوں نے چلے جانا ہے صحیح بات ہے میرے پاس اگرے دن ایک مسئلہ آیا ابا جی نے مکان بنایا تھا تو اب بچے اسے بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں کس کی اس طرح کی بات تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے نے ساری زندگی لگا کر ایک مکان بنایا ساری زندگی کا حاصل نہ اس نے کوئی زمینیں خریدی نہ جائدادیں بنائی نہ اتنے ہی بچت کر سکا ایک مگام بنا لیا اب اولاد جو تھی اسلام آباد سیٹل ہو گئے کہیں اور سیٹل ہو گئے کوئی باہر چلا گیا مکان لاہور میں کھڑا ہے اب جن کی خاطر بنا تھا وہ سوچنے ہیں بیٹھیں اسی ٹویارے کو اور اس کے پیسے لیں ایسے ہی ہے جنہی بنایا بڑھاپے میں جا کے بنا چند روز رہنے کے بعد فوت ہو گئے اب وہ بیچا جا رہا ہے اینٹ اینٹ اور گارہ گارہ کر کے پیسے تقسیم کی تو کیا حاصل ہوگا ساری زندگی تو اس سے جب چھوٹی جانا ہے تو دنیا کے لالت کے لیے ہم دامانِ رسالت کو کیوں چھوٹے کیوں چھوٹے بالکل ٹھیک بات ہے اور کتنی خوبصورت مثال ہیں پوری بحنت کر کے پوری زندگی گزار کے انسان کیا کرتا ہے کہ ایک گھر بناتا ہے اور چند دن رہنا بھی اس میں نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے میرے ایک عزیز ہیں پچھلی دنوں ان کی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ ابو جی لاہور ہیں ہم پلی ہیں تو وہ بڑے بیمار ہیں اور کمزور ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا مکان بیچ دیں اور یہاں انہیں کو ریاش لے دیں اور ہم ان کی دیکھ بار کریں میں ان کا بڑا اچھا فیصلہ ہے تمہارا تمہارے باپ نے بڑی اچھی سربس کی بہت اچھے آفیسر تھے بینکنگ کے بندے تھے اور ہائر رنگ پر چھتے لیکن وہاں اسٹ آگمی تھا اس نے ساری عمر تنخواہ پر گزاری اور ساری زندگی کا حاصل اس کا ایک مکان ہے ایک مکان ہے اب وہ بیمار ہے اٹھ کر چل پھر نہیں سکتا ویل چیئر پہ تو میں نے کہا اسے اس گھر میں مرنے تو دو اللہ اکپس اتنی اتنا رحم تو اس پہ کرو کہ اس میں اسے مرنے نہیں دو پھر بیچ لینا اللہ اکپس تو یہ ریالیٹی ہے یہ حقیقت ہے اگر یہ ایک قربان ہو جائے دین کے لیے حضور کے اتباع کے لیے حق کے لیے تو یہ تو بڑی سعادت ہے تو بے قیمت سے چیز ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں کوئی ویلیو نہیں حضرت جیگلہ سوال شامل کرتے ہیں محمد خان حصر گودہ سے یہ کہتے ہیں کہ منازلِ سلوک سے معرفتِ الٰہی حاصل ہوتی ہے یا معرفتِ الٰہی سے منازلِ سلوک حاصل ہوتی ہے معرفتِ الٰہی بغیر منازلِ سلوک پہ حاصل نہیں ہوتی معرفتِ الٰہی بغیر منازلِ سلوک پہ حاصل نہیں ہوتی معرفت کے بیش شمار درجے ہیں ایک عام آدمی جو صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے ایک حد تک معرفت اسے بھی ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریف یہ بھی تو معرفت ہے اللہ کے رسول برحق ہیں صحیح یہ بھی تو معرفت ہے اور یہاں سے لے کر وہاں تک ہے جہاں حضور نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ یہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے بلکل صحیح اب اس کے درمیان بے شمار منازل ہے سلوک کے مراقبات حاصل نہ ہوں تو معرفت ہوتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی جو سلوک سے جو سلوک سے ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو معرفت کے بے شمار منازل ہے سلوک کی منازل جائے ان سے جو معرفت نصیب ہوتی ہے وہ بغیر سلوک نہیں ہوتی ہے بلکل ٹھیک بات حضور جی ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین محترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہئے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی جی اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ بیل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions at almuster.tv آپ اپنا کوئی بھی سوال ہوں ہمیں بھیجیے گا ہم اس پرگرام میں ضرور شامل کریں گے ایک مختصر کمیشن بریک لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لیے گا پریام میں ایک بات پھر خوش آمدید ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم عبان صاحب حضرت جی اگرہ سوال پریام میں شامل کرتے ہیں شانسہ ہیں اسلام آباد سے ان کا سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بھی سلاسل تصوف کی ضرورت باقی رہے گی مزید بڑھ جائے گی مزید بڑھ جائے گی یعنی آج کل تو عام مسلمان و شیخ بنے ہوئے ہیں تو پھر جی اگر کیسی ہستی آجائے گی جو نبی ہوگی سبحان اللہ تو برکات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی بلکل چھیک بات ہے یہ ضرورت تو بیٹے بالے غونے سے لے کر قبر میں جانے تک رہتی ہے کوئی اس کسی کو احساس ہو بلکل صحیح دو باتیں ہیں جی ایک ہے نجات کا ہو جانا صحیح بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے نجات کا ہو جانا تو من زخزخان نار و دخل الجنہ قد فاض قرآن کریم کہتے ہیں جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ جیت گیا کامیاب ہو ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے نجات ہو جانا بہت بڑی بات ہے لیکن نجات کے ساتھ رضائے باری اور اللہ کا خوش ہونا ایک محبت کا تعلق ہو جانا صحیح وہ کوئی اور چاہی ہے اللہ حکم تو نجات تو ہر قلمہ گو کی حسد کی ہے جسے اللہ چاہے بخش دے اس کی مرضی لیکن اللہ سے ایک عشق و محبت کا تعلق ہونا وہ ایک اور بات ہے اسی حوالے سے میرے پاس ایک سوال بھی موجود ہے حبیب اللہ لاہور سے ان کا سوال ہے یہی جیسا آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کتنا سامان چاہیے نجات کے لیے کہ قبر میں جا کے جاتے ہی چھٹکارہ مل جائے اور اس کی کم سے کم کتنا سامان چاہیے کہ بل آخر چھٹکارہ مل جائے گزارش یہ ہے جی کہ ماف کرنا بخشنا یہ اللہ کریم کا کام ہے حساب لینے پہ آ جائے اللہ اکبر تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا خالی جو ہم بسارت استعمال کرتے ہیں ساری زندگی سمات استعمال کرتے ہیں زبان استعمال کرتے ہیں دماغ استعمال کرتے ہیں ہاتھ مہوں استعمال کرتے ہیں کسی ایک چیز پہ آ جائے تو بندہ ساری زندگی جتنی عبادت کرتے ہیں اس کی قیمت نہیں چکا سا بے شک ماف تو اس نے اپنی مہربانی سے کرنا عدل کریں تھے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تھے بخشے جانا میں جائے کیا کرنا تو بات یہ ہے جی کہ بخشا جانا ایک بات ہے اور وہی بات کہ اس سے تعلق بنانا ایک اور اور بات ہے بلکل صحیح ہمیں کتنے لوگ دن بر ملتے ہیں کوئی ہمیں وہ ضرر تو نہیں پہنچا صحیح بات ہم بھی اتصایف ہیں وہ بھی محفوظ ہیں لیکن کسی سے تعلق بنانا محبت پیار کا ہونا شفقت کا ہونا وہ ایک اور بات اس کا ایک اپنا مزہ ہے وہ تو ہمیں ساری زندگی میں کوئی ملتا ہے صحیح بات نجات ایک اور بات ہے جسے چاہے وہ بخش دے اس نے کہہ دیا کہ مشرق اور کافر کو نہیں بخشیوں گا یہ فیصلہ ہو گئے یہ فیصلہ ہو گئے کہ مشرق اور کافر یہ نہیں بخشے جائیں گے یہ قرآن میں اس کا فیصلہ آگیا یہ تو قیامت کو نہیں ہے تو آج اعلان ہو گیا اس کے علاوہ کوئی کتنا گناہگار ہے وہ بخش دے تو گناہ اس کے کیاں میرا آپ کا قیامت پر بے شک بے شک بے شک تو بخشش کو آپ محدود نہیں کر سکتے قید نہیں کر سکتے اس کی عطا ہے جب چاہے جسے چاہے اور یہ کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی عبادت کریں گے تو کام سے کام بخش سے سو جائیں گے یہ اس کی عطا ہے سبحان اللہ بات یہ ہے جی عبادت کے پیرامیٹر نہیں نہیں ہوتے عبادت ایک رشتہ ہے اللہ سے اور وہ یقین پر منصر ہے میں سکتے ہیں کتنا آپ کو یقین حاصل ہے کتنی آپ پر ساتھ یہ اس کی مذہر ہے اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کی عظمت پر اعتماد بے شک بے شک بے شک حکومت کہہ دیتی ہے ایک آرڈر آ جاتا ہے ہم ہر ہیلہ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں نکل کر کے جھوٹ گول کر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ خانہ پورا کیا جائے سارا دن گزر جاتا ہے ہمیں ایک سجدہ نہیں دیتے نہیں دیتے اللہ اس کا مطلب ہے اس کا میں مانتے ہیں یقین ہے اس کا یقین یقین نہیں ہے بلکل صحیح بات کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے بلکل صحیح بات بات یہ ہے کہ بندے کو اس کی عظمت پر یقین حصیب ہونا چاہیے آگے اس نے کہا آگے اس کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے بخص پر جس کو جو مرتبہ دے دے کوئی محدود نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا بلکل چھیک جی امبرین الطاف ہیں ڈی جی خان سے ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ وراول وراہ ہے پھر اسے زمین پہ کسی گھر کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ پہلے بھی کبھی سوال ہمارے تھا لیکن دوبارہ اس کو وہ گھر اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا وہ گھر وہ نکتہ ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوگی زمین کے این مرکز وہیں سے زمین پھیلائی گئی اسے اللہ نے مرکز تجلیات بنا دیا کہ تمام مسلمان یک جان ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں میں تفرق نہ ہو اب اگر بیت اللہ شریف نہ ہوتا تو یہاں ہم تین ہیں ایک شمال کو مو کر لیتا ایک جنوب کو کر لیتا ایک مشرق کو کر لیتا نماز تو سب کی ہو جاتی لیکن وہ اتحاد یگانگت یکسوئی چونکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ سارے مسلم ایک وجود بلکل ٹھیک کسی کو یعنی ہمارے وجود میں پاؤں کے انگلی کو تکلیف ہوتی ہے سارا وجود بے چین ہو جاتا ہے سر میں درد ہوتا ہے سارا موں کو دن پر درد ہوتا ہے سارا اسی طرح کہیں عالم اسلام پہ آ چاہے سارے مسلمان بے قرار بے شک سب متحد ہو کر رہے ہیں سب اللہ کی عظمت کے لیے کام کریں سب حق و انصاف کے لیے کام کریں کوئی تو نکتہ اتحاد ہونا چاہیے تو عملی زندگی میں ہمارے لیے نکتہ اتحاد ہے بیت اللہ سے اور نظریاتی زندگی میں نکتہ اتحاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں اتحاد کا سمبل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرہ میں اور اعمال میں مرکزیت کا سمبل ہے آج بھی ساری دنیا کے مسلمان مہا جمعہ ہوتے ہیں سارے اپنے لباس اتار دیتے ہیں ایک لباس میں آ جاتے ہیں ایک کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم تو یہ اسلامی اتحاد کی علامت علامت ہے بلکل ٹھیک ممتاز بیگم ہے شیخ اپرا سے حضرت جی میری بہن بہت زیادہ وظائف کرتی ہے حتیٰ کہ اپنے پتھیجے کے پاس ہونے کے لیے والدہ کے تاندرست ہونے کے لیے بھائی کی جواب کے لیے میں منع کروں ان وظائف کی کیا حیثیت ہے اور انہیں پڑھنا کس حد تک مناسب ہے حدیث مبارکہ میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں بہت سی حدیثیں گھڑ گھڑ کے بنا لی گئے صحیح حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں تو بہترین حیات توقع للاللہ ہے سبحان اللہ اللہ پر بھروسہ بہترین وظیفہ دعا ہے جب وہ کوئی تقریف اللہ سے گزارش یہ جو وظائف پڑھتے ہیں یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مجبور کر دیں گے کہ ایسا کریں بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے میں یہ وظیفہ پڑھوں تو اللہ کو یہ کام کرنا ہی پڑھے گا یہ بنیادی غلط ہے بنیادی غلط ہے بنیادی غلط ہے وظائف پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں عام روز آنا یار سب سے اچھا وظیفہ اللہ کی کتاب ہے آپ قرآن پڑھ کے دعا مانگیں یا اللہ رحم فرما اب ہو سکتا ہے کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہو بلکل صحیح ساتھ یہ بھی کہیں کہ جو بہتر ہے وہ فرما وہ فرما میں تمزور ہوں جو میرے حق میں بہتر بہتر کر رہے ہیں بے شک بے شک لیکن بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا حصول لوگوں کا مقصد حیات میں اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے اور چھوڑ کے مر جاتے ہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں ابھی آپ نے جیسا کے وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ وہ پوری زندگی لگا دی اور ایک گھر بنایا اور وہ آپ بیچ رہے ہیں اس کے پچھلے بیچ رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کہ یہ یہ آپ اندازہ کریں کہ کم ار کم عبادت یا وظیفہ تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ تو اللہ کیلئے کریں بے شک کم ار کم عبادت تو اللہ کی عبادت بھئی ساری کوشش دنیا کے لیے سارے دن کی میند باغ دور دنیا کے لیے چند سجدے کی وہ بھی دنیا کے لیے وہ بھی دنیا کے لیے اس میں بھی وظائف آگئے کہ یہ پڑھو گے تو جاب مل جائے گی یہ پڑھو گے تو درستی مل جائے گی کہوں سا وظیفہ بندے کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے بندہ جو فیصلہ کرے وہ اللہ کو ماننا پڑے اللہ اکبر فیصلے اس کے ہیں اس نے آپ کو دعا کی اجازت دی ہے یہ اس کے بڑا کرام یہ اس کا احسان ہے آپ دعا کریں پھر وہ ایسا کریم ہے کہ آپ مانگ چھری رہے ہیں وہ دے آپ کو خوبصورت سی چیز دیتا ہے کہ چھری تو کاتے گی اللہ اکبر ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے مذر ہوتی ہے وہ اس کو بدل دیتے ہیں اس کے بدل اچھی دے دیتے ہیں سبحان اللہ یہ وظیفوں کا کانسپٹ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مجبور کفز ایسا ہی کرنا پڑے گا یہ غلط ہے یہ حضرت جی کتنی احسان لفظوں میں آپ بتا دیتے ہیں اور کیوں نہیں لوگوں کو یہ سمجھ آتی اتنی سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو منور میاں یہ سمجھ بھی اللہ دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں جس سے ناراض ہو اسے سمجھ نہیں آتی اللہ اکبر جس پر اس کا کرم ہو اسے سمجھ آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما ریجئے 0333 4955 021 اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions at almosher.tv آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی حوالے سے آپ اس پرگرام میں بھیج سکتے ہیں ہم آپ کا سوال اس پرگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے راہ نمائی لیں گے اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمیشن بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکبر مابان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں شبیر احمد ہے خانے وال سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بہت اکثر دورانے گفتگو یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے اس کے لئے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی شراب کے لئے حرام کا لفظ نہیں لکھا محس اجتناب کرنے کو کہائے گئے میں قرآن پاک کا علم نہیں رکھتا اسے میری بادبختی سمجھ لیجئے میں انہیں جواباً کیا کہوں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ شراب حرام ہے یہ گزارت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو حرام اور اجتناب کا فرق پتا ہے صحیح یہ بڑا عام سوال ہے اور یہ دلیل مرہوم جعوید اقبال صاحب دیا کرتے تھے جسٹس جعوید اقبال مرہوم صحیح یہ تناب پرہیز ہے کچھ بھی پرہیز نہیں بھی ہو سکتی آج یہ ان کی دلیل میں نے ان کے موں سے سنیے ٹھیک ہے بزارت یہ ہے کہ حرام کا مطلب ہے عربی میں منع ٹھیک ہے ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو یہ سیونٹیز کے ابتدائی سال تھے اور آج کل کی طرح کے وسائل نہیں تھے صحیح تو راستے میں ہمیں مغرب ہو گئی ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بستی تھی ہم وہاں رکے ایک مغرب نماز ادا کرنے پانی نہیں تھا تو ایک طرف ایک نل لگا ہوا تھا تو میں آن گیا میں حضو کرنا چاہتے ایک عرب آ گیا حرام آزا کہ یہ حرام ہے یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے کوئی بچھری حرام یا ناپاک نہیں تھا نہیں تھا بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب تھا کہ پانی لینے تو میں نے کہا مویا مافل حرام پانی کبھی حرام نہیں ہوتا پانی اللہ کی نعمت ہے اس سے کوئی نہیں رو مویا مافل حرام ٹھیک ہے تو وہ خاموش ہو گیا صحیح اس نے پھر مجھے نہیں روکا صحیح اس نے کہا حرام آزا کہ یہ پان سے پانی لینا منع ہے ٹھیک ہے تو میں حفوض ہو کر رہا تھا میں نے کہا مویا مافل حرام پانی اللہ کی نعمت ہے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا پانی سے روکنا زیادتی ہے زیادتی ہے اس سے سمجھا سمجھے گا صحیح جن چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے کہا ہے کہ ان کا کھانا یا استعمال منع ہے جب شراب کی بات آئی تو فرمایا فج تانبو ہو اس سے دور بھاگو اللہ اکبر یہ نہیں کہ شراب پینا منع ہے شراب سے دور بھاگو اور امہ نے اس کا معنی یہ لیا کہ شراب کے وسائل بھی حرام ہیں صحیح یعنی آپ شراب لے کر جاتے ہیں اپنی گاڑی میں قرائے پر وہ قرائے حرام ہیں حرام ہیں بلکل ٹھیک آپ اس غرض سے انگور اگاتے ہیں کہ شراب کے لیے بیچوں گا آپ کا باغ لگانا حرام حرام ہے اللہ اکبر آپ شراب کے لیے انگور بیچتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں وہ حرام ہیں یعنی اجتناب کا معنی یہ ہے کہ اس کے وسائل بھی حرام ہیں یہ تو اس سے بھی کئی آگے بات پہلی ہے آپ شراب خانے میں ملازمت کرتے ہیں پیتے نہیں ہیں ہاتھ نہیں لگاتے آپ کا دفتری کام ہے اتنی بوتلیں آئیں اتنی گئیں یہ ہوا وہ ہوا تنخواہ حرام ہے وہ بھی حرام ہے اللہ اکبر صحیح صحیح تو فجتہ نبو ہو اس سے دور بھاگو اجتناب ہوتا ہے کہ اس کے کسی حوالے سے بھی اس کے ساتھ دامن پہ چھینٹ نہ آئے نہ آئے بلکل ٹھیک یعنی اس کے لیے آپ نے کہا آپ شراب کے لیے کسی کو ترغیب دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے صحیح آپ یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام یہ کہنا بھی حرام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ فجتہ نبو ہو اس سے دور بھاگو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وسائل بھی حرام ہے بلکل صحیح شراب حرام ہے اگر ہوتا قرآن میں تو پھر صرف شراب حرام ہوتی شراب کے لیے انگور بیچنا تو حرام نہ ہوتا نہیں ہوتا شراب کے لیے مزدوری کرنا تو حرام نہ ہوتا شراب کو اٹھا کر لے جانا تو حرام نہ ہوتا شراب بھر کر کسی کو دینا تو صرف شراب پینا حرام ہوتا اللہ نے کہا اس کے سارے وسائل بھی حرام ہیں اب یہ کون سا قرآن پڑھتے ہیں جس میں آرام نہیں ہے بس وہی سمجھ کی اس تناب کو انہوں نے اپنے انداز سے اس کے معنی نکال لیا اور اپنے انداز سے جو ان کو اچھے لگے جسٹس مرہوم اس کا معنی پرہیز کیا کرتے اس تناب کا معنی پرہیز کبھی نہیں بھی ہو سا دیکھیں یہ ان کی دلیل ہے اور ایک طبقے نے جو ان کی باتیں سنتا رہا ہے خذ کر لی ہوگی بلکل ایسا ہوتا ہے کسی میں استعداد ہوتی اور اب ان سے جا کر پوچھتا یہ آرام ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اللہ سب مسلمانوں کو ماف کرے کافر سے لیے مغرط کی دعا جائز نہیں مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ سب کو ماف فرمائے ہمارا انجام بھی بخیر کرے اور ہم پر رحم فرمائے لیکن قرآن کریم کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اور اتنے حساس موضوع کے اوپر کسی بھی شخص کو بھی دیکھیں جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی آئے کریمہ مدینہ منفرہ میں نازل ہوئی اسلام کے آسام تدریجن آتے رہے بلکل ٹھیک کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے ہاں بڑا سشاک تھا مٹکے بھرے ہوئے تھے کچھ ایسے تھے جو شراب درامت کرتے تھے ان کے کافلے باہر سے آ رہے تھے اونٹوں پر مشکیزے لدے ہوئے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے استعمال کر تو جب یہ فج تنبوہوں کا حکم ہوا تو اتنی شراب مدینہ منفرہ کی گلیوں میں ہر ایک نے مٹکہ چاہ کر پھوڑ دیا باہر بہا دیا تو یہ ملتا ہے تفاصیر میں کہ چھے مہینے بعد تک جب بارش ہوتی تو زمین ابلنا شروع ہو جاتی اتنی شراب بھائی گئی گرائی گئی بلکل صحیح بلکل صحیح کہ چھے مہینے بعد تک بھی اگر بارش پڑتی تو زمین ابلنے لگتی اتنی شراب گرائی گئی تھی مدینہ منفرہ اور اگر استناب ان کے مانوں میں لیا جاتا جیسا کہ انہوں نے پریز کا لفظ استعمال کر تو پھر رکھ لیتے گی پینہ حرام ہوتا تو بیج دیتے بیج دیتے رکھ لیتے کہ کبھی چلو پینہ حرام ہوگی یہ نہیں پریز کی چھوڑے ہیں اگر پینہ حرام بھی سمجھ لیتے صحیح بات ہے تو بیج دیتے اس پہ تو ان کے بڑے پیسے لگے ہوں بلکل صحیح حضرت جی اگلہ سوال شامل کرتے ہیں ختیجہ رئیس یہ لاہور سے رحمت سے کیا مراد ہے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ رحمت للعالمین کا کیا مطلب رحمت ایک بڑا وسیع لفظ ہے جو صرف اللہ کو سزا مار ہے صحیح یعنی بے پناہ نعمتیں دینا بے حساب صحیح کہ اس کی رحمت اب رحمت کا حصول ذات باری سے اس میں کوئی تعلق چاہیے ہر وجود میں یہ استعداد نہیں کہ براہ راست رحمت کو پالے اللہ حکم آپ جس سے کچھ لیتے ہیں اس سے کوئی رابطہ تو ہوتا ہے بلکل بلکل اللہ کہاں مخلوق کہاں اور رحمت کیسے پاس ہے اللہ نے مخلوق میں ایک استی پیدا کی جو ساری مخلوق سے برتر و افضل و بالہ تر اور اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بڑا سبحان اللہ وہ مخلوق ہے انسان ہے اس کا تعلق زمین سے بھی ہے سیاروں سے بھی ہے ستاروں سے بھی ہے مخلوق سے بھی ہے اس کا تعلق اللہ کریم سے بھی مکمل ہے اللہ حکم یہ سبب بن گیا رحمت باری کا مخلوق تک پہنچنے کا رحمت کے مختلف اندھاظ ہیں صورت کو گرمی دی روشنی دی اور بے پناہ چیزیں دی ہوں گی آسمانوں کو اپنی فسط دی ان پر آبادیاں کی سیاروں کو اپنی حیثیت دی ستاروں کو اپنی دی زمین کو اپنی دی جانوروں کو درختوں کو پتوں کو ہر چیز کو اپنی انسان کو اپنی حیثیت لیکن ہے تو سارا اظہار رحمت اللہ حکم اب اس کا جو وسیلہ بنیں گے یستی وہ رحمت اللہ العالمین ہو گئی ہے اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ عالمین میں آجا ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر عالمین سب کو محیط ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو سب کو رحمت تب ملنی تھی کہ ان کا کوئی رابطہ اللہ تعالی سے رابطہ اللہ تعالی سے رابطہ سب میں استعداد نہیں تھی کہ اللہ سے رابطہ کرتے اس کی ذات ورال ورال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں مخلوق کا مخلوق سے رابطہ آسان ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک آپ کا رابطہ مکمل ہے ذات باری کا تو آپ رحمت اللہ عالمین اور ساری کائنات کو رحمت کی حصول کا سبب بن گئے اس پروگرام میں تو اتنی گنجائش ہے تو یہ سوال آپ کا جو ہے یہ ایک کتاب لکھنے کا بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کا جواب ایک کتاب لکھ کے دیا جا سکتا ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں مصبع ملک ہے ابو زبی سے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کریم قلب سلیم میں رہتے ہیں کیا آپ اس آیہ کریمہ کی وضاحت فرمائیں گے سلیم کا مادہ جو ہے یہ سلم ہے سین لامیم سلم سلم آتا ہے سلامتی کی معنی کسی سے بنا ہے اسلام بھی اسلام کا مادہ بھی سین لامیم ہے اسی سے اس کا مفہوم ہے سلامتی سلامتی یہ نہیں ہوتی کہ تین کونے سلامت ہیں ایک ٹوٹ گیا سلامتی یہ نہیں ہوتی ایک کرسی کے تین پائے ہیں اور ایک نہیں ہے سلامتی ہوتی ہے کہ وہ چیز اپنی حیات میں مکمل سالم ہو بالکل ٹھیک ایک سیٹ فٹی ہوئی ہے تو وہ کرسی سالم تو نہیں ہے آپ پیٹ سکتے ہیں ٹوٹی سیٹ پر بھی لیکن وہ سلامت تو نہیں ہے بالکل صحیح اب دل کی سلامتی کیا ہے دل کی سلامتی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اس میں کوئی خیال بھی نہ ہے اللہ اکبر کوئی کیل نہ نکلے کوئی تار نہ ٹوٹے کوئی سیٹ نہ فٹے کوئی ٹانک اس کا بیلنس خراب ہر طرح سے تو جب جہاں کچھ بھی نہ ہوگا وہاں تو اللہ ہی ہوگا بے شک بے شک اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا تو وہاں اللہ تو ہوگا بالکل صحیح بات اور اللہ ہی ہوگا حضرت جی بہت شکریہ وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے پرگرام کا وقت آپ نے انتام کو پہنچ رہے ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی چھے زیرو ٹیپل تھری فور نائن ڈبل فائی زیرو ٹو ون اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almusha.tv آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں ارسال کیجئے ہمیں بھیجئے ہم آپ کا سوال اس پرگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت آپ نے اختیام کو پہنچا منبرتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی